لاکھوں کرونا ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر جن کے صدقے میں ہمیں پیارا پاکستان اور یہ پاک مہینہ رمضان ملا اسلام لکھوں امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے میں بلال قریشی کلوتھ ہیکس کے اپیسوڈ نمبر دو کے ساتھ آپ کی کتنات میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ نے ہماری پتھلی اپیسوڈ دیکھی اور بہت سے ہمارے دوستوں نے اس کو سرہا تو سب سے بہت سے من سب لوگوں کا شکریہ رہا کرنا جاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں آپ کو یاد ہوگا اسے دو مہینے پہلا آپ سے اگناتا کیا تھا کہ کوشش کروں گا کہ کپڑا بیچنے کے بجائے آپ لوگوں کپڑے کا کام سی کام کوویڈ کے صورتحال ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں پلس کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آرہا ایسے میں ایک چورزی کوشش ہم لوگوں نے شروع کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں ہمارے چاہنے والے ہیں ہمارے ویور کے ہماری بینے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کپڑے کا کام کرنا جاتے ہیں ان کو کوئی راستہ نہیں دیتا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان لوگوں کے لئے ایک وسیلہ بنے ان کو راستہ بتائیں پلس ان کو حالات سے نمبرنا اور کپڑے کے وہ ایک بتائیں جو کبھی بھی کسی نے نہیں بتایا ہوں گے دیوزے کے طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے پھر وہی گزارش کروں گا جتنے بھی ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں پلس آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں گے اتنا ہی یہ کارواہ یہ کافلہ بڑھتا چلا جائے گا اور اگر کسی ایک شخص کے بھی روزدار کے لئے ہم بیٹھتا ہوں وہاں کے پیدا کر سکے تو میرے خیال سے دنیا میں اس سے بڑی نیکی ہمارے لئے کوئی نہیں ہوگی اور روزہ محشار ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو زیادہ ٹائم میں ہمارے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کے یاد ہوگا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ان تمام ناظرین کو اپنے بتایا تھا کہ کپڑے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا پلسٹر کپڑا پلس کارٹن اب جو ہمارے نئے دیکھنا آلے ہیں ان لوگوں کے لئے صرف ایک منٹ کے لئے میں اس کو خلاصہ کر دوں گا تاکہ ان کو دھوننا نہ پڑے پہلی بات تو یہ کہ کپڑا ریشو سے بنتا ہے ریشو سے دھاکہ تھیار ہوتا ہے دھاکہ تھیار ہونے کے بعد لوم انڈرسٹی پر جاتا ہے وہاں سے اس کے تانے بانے ہوتا ہے اس سے کپڑا تھیار ہو جاتا ہے اب کپڑے کے بیسکل دو قسمیں ہیں کارٹن اور پلسٹر اب ہم نے بھی پلسٹر کو شروع نہیں کہنا ہم کارٹن کی طرف رہیں گے اب کارٹن کے اندر دو میجر قسمیں آ جاتی ہے ایک لون اور ایک کارٹن لون کے لئے میں کوئی پہچان بنایا تھی کہ جتنا باریک فنشنگ میں کپڑا ہوگا وہ لون کنائے گا اور جتنی اس کی فنشنگ موٹی ہوگی وہ کارٹن کنائے گا چلیے اب اس سے آگے کی طرف چلتے ہیں ہمارے بہت سے دوستوں نے کمیٹ سیشن میں ہم سے سوال کیے کہ بلال بھائی آپ نے بتایا ہے کہ جس کپڑے کے اندر ریشنی مکس ہوگا پلسٹر مکس ہوگی وہ شائن کرے گا بلکل ایسے ہی ہے لیکن آپ کو میں نے دو چیزیں بتائی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ کارٹن اور دوسری چیز پلسٹر اب اس چیز کے میں سمجھنا کیا ہے میں پہلے کم اس بھائی کے سوال کا جواب دے دوں اس کے بعد آگے چلوں گا جس کپڑے کے اندر شائننگ آئے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلسٹر کوئی سستی چیز ہے کوئی تھرڈ کلاس ورائیٹی ہے کوئی غریب لوگوں کے لیے بنی ہے امیروں کے لیے نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جب کارٹن اور پلسٹر مکس ہوتے ہیں تو وہ بلینڈڈ بنتا ہے اور بلینڈڈ کپڑا ایک ہزار روپے میٹر دس ہزار روپے میٹر ایک لاکھ روپے میٹر تک بھی بلینڈڈ کپڑا آتا ہے جی ہاں چوکیے گا نہیں مجھے پتہ ہے کہ ایک لاکھ میں مہینوں لوگوں کی انکم نہیں ہوتی اور میں ایک لاکھ ان پر میٹر کپڑے کی بات کر رہا ہوں اگر زندگی رہی آپ کا میرا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وضاعت کروں گا لیکن فیل وقت ہم اپنے مددے کی طرف رہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کارٹن جو ہے دو حصوں میں تقسیم کر دی ہم نے ایک کارٹن ایک لون اب ہم آئے آتے ہیں لون کی قسموں کی طرف نوٹ ساتھ تیار کر لیجئے گا میں صرف اپنی اعتاش کے لئے تھوڑا بہت لکھ رہا ہوں ویسے آپ لوگوں کو نوٹ سیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ آپ لوگوں کے پاس میری ویڈیو موجود ہے بار بار ریوائن کریں اس کو پلے کریں اس کو چیک کریں اس کو پاس کریں آپ کے لئے بہت سہولت ہے پلس صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لئے میں نے یہاں پر ڈاللوڈنگ کا اپشن کھولا ہوا ہے 280% جو چینلز پر ایسی ویڈیوز پر ہی وہ ڈاللوڈنگ بند کر دیتے ہیں تاکہ بار بار اس ویڈیو کو دیکھا جائے نیز سے ڈاللوڈنگ کا اپشن کھولا ہوا ہے آپ اس کو ڈاللوڈ کریں اپنے مویل میں سیف کریں پلس جتنی بار آپ کو ریورس کر کے دیکھیں گے آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی ٹھیک ہے ہی بات کے ہر باتے ہیں اب ہم بات کرنا ہے لون کی لون منا کو پہلے بتایا تھا 62-62 بھی ہو سکتی ہے 70-70 بھی ہو سکتی ہے 80-80 90-70 100 اور 100 یہ تمام اس کے ریشے ہیں اس کے پک ہیں جن سے کپڑا بنتا ہے اب مجھ سے دو گھرے بھائیوں نے سوال کیا بڑا ویلیڈ سوال تھا کہ بلال بھائی جب تک ہم کپڑا کو ہاتھ میں لگائیں گے تو کیا میں پہچان نہیں ہوگی دیکھو آپ کے اس سوال میں بلکل وزن ہے لیکن ایک لیاز سے تھوڑی کمی ہے یہ تو بات تیہ ہے کہ جب تک آپ چیزوں کو چیک نہیں کرو گے آپ کو نہیں پتہ لگے گا لیکن دو تین حیکس آپ کو وہ بتانے لگے جب آپ کے کام آئیں گے زندگی میں یاد دکھئے گا وہ 62-62 ہو وہ 60-60 ہو وہ 70-70 ہو یہ تین ورائیٹیا یہ ذہن میں رکھئے گا ان کی ایوریج جو چڑھائی ہے وہ 36 سے 38 کے بیچ میں رہے گی انسیکت جو 60-60 ہے شاید یہ 34 کے قریب ہو تو یہ بات ذہن مشین کر لیجئے کہ 60-60 اور 62-62 کی عرض چڑھائی 34, 35, 36 36 and half اس کے بیچ میں رہے گی اس سے اوپر نہیں ہوگی اب کونٹیز ہیں کہ تین 80-80 90-70 اور 100-100 80-80 کی جو چڑھائی ہے 37 پلس شروع ہوگی انچز میں 37 پلس شروع ہوگی 97 37 پلس شروع ہوگی اب سوال یہ آتا کہ بلابین میکسیمم کہا تو جا سکتی ہے 41 انچز 42 انچز اس لی جا سکتی ہے یہ بات اپنے اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو جب بھی کوئی بندہ آپ کو 90-70 کہہ کر یا 80-80 کہہ کر ایک عرض کھولتا ہے جس کی چڑھائی 37-38 ہے فورا سمجھ جائے گا کہ کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی گلتی ہے میں نے کوئی چین مل چھوٹا سے پوائنٹس کے اندار آپ کو میں نے مین فرک بتا دیا باسٹ باسٹ ساٹھ ساٹھ ستر فتر چھتیس سڑھ چھتیس سیمتیس انچ سے ایکسید نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا اسی اسی نویر ستر سو سو تھرٹی سیون سے پلس میں جائیں گے تھرٹی ایٹ ہو جائے تھرٹی نائن ہو جائے تھرٹی نائن ہو جائے تھرٹی ہو جائے تھرٹی ون انچز ہو جائے کئی صورتیال میں تھرٹی ٹو انچز ٹک بھی چلا جاتا ہے اب یہ ٹھٹی ٹو انچز اور ٹھٹی سکس انچز کا جو فرک ہے یہ بھی انشاءال آپ کو سمجھوں گا جب آپ کو پاور نوم کی طرف لے کر جائیں گے یہ فرک آپ کو وہاں سمجھے گا اس ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آئے گا تو فیلال ہم اپنی اسی سائٹ پر رہیں گے جو ہمارا آج کا مردہ ہے ساٹھ ساٹھ باسٹ باسٹ ستر ستر ٹھٹی سیون انچز کے بیچ میں ٹھٹی سیون سے ایکسیڈ کر رہیں گے فورٹی ٹو انچز ٹک جائیں گے یہ بارہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے ٹھیک یہ تو ہو گیا مین ڈیفنس پکوں کے حساب سے اب میرے بھائی نے کمیس میں بڑا پیارا سوال کیا کہ بیلال بھائی سی این جی اور ایل پی جی میں کیا فرق ہے اب جس بھائی نے سوال کیا اٹھ میس کہ وہ کپرے کے کام سے ٹچ میں ہے وہ رابطے میں ان کو کچھ میں کچھ سمجھے لیکن جتنے بھی میرے دوست میری بہنیں جن کو ابھی یہ نہیں بتا کہ سی این جی اور ایل پی جی کیا ہوتی ہے ان کو ابھی چھوٹی سی مثال سے سمجھاتے سمجھ جائیں گے آپ گاڑیوں کے اندر سی این جی آپ کو کونسپ پتا ہے ٹھیک ہو گیا کار کے اندر سی این جی دلتی ہے سپیڈ دیتی ہے سمو چلتی ہے پلس ایل پی جی کے سی لینڈر کسی دور میں لگے تھے لو پریشر گیس بولتے ہیں سپیڈ سنو ہے ایویج بھی کم ہے لیکن پرائز کم ہے نہیں سمجھا پائنٹ آسان لفظ میں سمجھاتا ہوں کسی بھی کوئرے کپڑے کو ہم ڈائنگ کراتے ہیں ڈائنگ کا پروسیجر ہوتا ہے اب ڈائنگ کے پروسیجر گلئے گا میرے ساتھ یہ ذرا ہم کوروباری اسلام میں بولوں گا تو آپ نے صرف ان کو سمجھنا ہے ذہن ماشین کر لینا ہے ایک ڈائنگ ہوتی ہے ایک جیگروں کی ڈائنگ ہوتی ہے ایک پریشر کی ڈائنگ ہوتی ہے اور ایک جیٹ اب فرق کیا ہے ڈائنگ کو ہیوں سمجھ لیں آپ سیکل پر سفر کر رہے ہیں جب آپ پریشر کی ڈائنگ کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ کے پاس موٹ سیکل آگئی ہے سیڈی سیونٹی جیسی آپ جیگر سے نکلتے ہیں پریشر میں آجاتے ہیں آپ سمجھ لیں آپ کیا سکار آگئی ہے اور جب آپ جیٹ کے اوپر آتے ہیں تو آپ ہواہی جاز کا سفر کر رہے ہیں فرق سمجھ آگیا میری کوشش ہوگی کہ میں عام فہم زمان میں آپ کو بہت سی وہ چیزیں سمجھا جاؤں جو لوگ ہمارے پاس سالوں لگانے کے بات سیکھتے ہیں اب اگر ہم جیڈ کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں ہواہی جاز کے اندر تو اس کو خرچہ زیادہ ہونا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح کار کا فیل ایکسپینس کم ہے بائک تو اس سے کم ہے سائیکل پر ایکسپینس ہی نہیں اسی طرح جب ہم کسی بھی لون پرنٹ کو ڈائنگ راتے ہیں تو اس کی ایویز ریٹ ہیں 6 روپے میٹر سعجی رائنگ رائٹ جب ہم اس کو کروا لیتا ہے جیگر کے اوپر اس کی دائیں چلی جاتی ہے 9 روپے پر جب ہم اس کو کروا لیتا ہے پریش روپے اس کی کا اور جب ہم اس کو جیٹ کے اوپر کرواتے تی اس کی کا اس کی جاتی ہے 21 روپے میٹر ٹھیک ہے ہم کوشش کر لیتے ہیں کہ ہم ساٹھ ساٹھ کپڑا لگا لیں تو اگر ہم اس کو اکیس روپے کی ڈائنگ کروائیں گے تو ہمیں بے وکوف کہیں گے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ہم نے موڈسائیکل کے اندر کار کے انجل لگوا دیا فیل ہو جائے گا تو کرتے کہا ہے کہ ہم ہر کوالیٹی کے حساب سے اس کے ڈائنگ کرواتے ہیں اب ہم نے ساٹھ ساٹھ لی ہے کوالیٹی کوالیٹی ہلکی ہے نوے ستر نہیں ہے سو سو نہیں ہے تو ہماری کوشش ہوگی ہے ہم اس کے ڈائنگ چھے روپے میٹر یا نو روپے میٹر کروائیں let's suppose اگر ساٹھ ساٹھ کیا کپڑے کے کوئرے کا دام پچاس روپے میٹر ہے ہم نے چھے روپے میٹر کی ڈائنگ کروائیں گے تو مجھے چھپن روپے میٹر میں وہ کاسٹ آگئی میں اس کو ایسی سے ساٹھ روپے میٹر میں سیل کر دوں گا let's suppose میں اگر اس کے ڈائنگ کراتا ہوں تو مجھے کاسٹ آگئی 59 میں پھر بھی سفیشن 65 میں سیل کر دوں گا میرے کسٹمر کے لیے پینسٹر روپے بھرنا بہت آسان ہوگا سادھی لون کے لیکن اگر میں پچاس روپے میٹر کی ڈائنگ کے 21 روپے میٹر اس کو جھٹ کے پر کرواتا ہوں تو یہ کاسٹ میری چلید ہے 71 اب مگر اس کو میری من 75 مار بھی بیچوں گا نا بھئی تو 75 روپے میٹر میں پینسٹر روپے میٹر میں کسٹمر نے کہنا یار آپ پاگل ہو ساٹھ سالو دھوان کا مجھے پینسٹر میں میرا پینسٹر میں کیوں دے رہے ہو اب کسٹمر یہ نہیں سوچے گا کہ جی کیا پتہ اس نے کیا اچھائی کی ہے تو سیم اسی طرح ہم نے چیز کو ایکنومکل رکھنا ہوتا ہے ہم لوگ ساٹھ ساٹھ کے اوپر چھے یا نور بھو میٹر کی ڈائنگ کراتے ہیں ہم تیرہ روپے میٹر کا بھی چانس نہیں لیتے اس کا امپر کیا ہوتا ہے اس کا امپر کیا ہوتا ہے کلر تھوڑے سے ڈالے جاتے ہیں شوک ہی نہیں آتی ٹھیک ہے پولیش تو اترتی ہے 21 روپے میٹر والے کی بھی اترتی ہے لیکن یہ بیسک فرق رہ جائیں گے تو یہ فرق آپ نے سمجھنے ہے لون کا سادے کا کپڑے کا مناب کو سمجھا دیا پچاس روپے میٹر کا کپڑے شروع ہوا 60 روپے میٹر تک دیا اس کی جو ڈائنگ کے 6 روپے 9 روپے 13 روپے 21 روپے تک گئی ہم نے اس کو اپنے رینگ میں رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم ایک اکنون میٹر سائیڈ لے کر چلتے ہیں اب LPG اور CNG CNG کو آپ یہ سمجھ لیں 6 روپے میٹر کے ڈائنگ ہے LPG کو آپ سمجھ لیں 9 روپے میٹر کے ڈائنگ ہے تو میرے وہ بھائی جن کا یہ سوال تھا کہ CNG اور LPG میں فرق کیا ان کو سمجھ آگیا ہوگا ڈائن کے ساب سے اسی طرح تھوڑے سی پیکوں کا بھی فرق ہے CNG کے پیک 60 ہوتے ہیں LPG کے پیک ہوتے ہیں 64-64 یا 64-66 لیکچر بڑا ہو گیا ہے فیلوک میرے خیال سے آج کے لیے اتنی موت ہے لون کیمپا کوئیٹی سے بتاتی 67-62-62-70-70 یہ ٹوٹل 37 انچز سے کم آئیں گے 34 سے 37 انچز کے بیچ منت کا عرض ہوگا اس کے 70-70-80-90-70-100 37 سے لگے 42 انچز تک ان کا عرض ہوگا نین ڈیفرنس آپ کو بتا دیا یاد رکھئے گا اس کے بعد ڈائنگ 6 روپ میٹر سے شروع ہوگی 21 روپ میٹر تک کے ڈائنگ ہے جیسی ڈائنگ ہوگی ویسے ریل دے گی CNG کے اوپر ہم ڈائنگ 60 کر رہیں گے LPC کے اوپر ہم ڈائنگ تھوڑی اچھی کر رہیں گے ٹھیک ہوگی یہ فرق آپ نے ذہن نشی لکھنے آج کے لیکچے میں نے یہی پہ ختم ہو رہا ہے میں نے آپ کو کورٹن اور پولیسٹر کا فرق بتایا میں نے آپ کو کورٹن اور لون میں فرق بتا دیا میں نے آپ کو لون کی 60-60-60-70-70-80-80-60 کی واریٹیز کا فرق بتا دیا پلس CNG اور LPC کا فرق بتا دیا دس منٹ کے لیکچے میں میں نے آپ کو کم اوپر 6 مہینے کا آپ کو نولیج دے دیا اب اس کو آپ نے یوکلائز کیسے کرنا وہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہو گیا lecture یہاں close ہو گیا میرا بھرے بھائی لیکن اب جو میری main بات دیکھو میں آپ لوگوں بھی سمجھا رہا ہوں میری اس میں غرض نہیں ہے ہو سکتے میری غرض ہو لیکن میری وہ غرض اس قسم بھی غرض ہوگی کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر میرا آپ کو lecture سمجھ آ رہے ہیں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں میری hex آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں تو بھائی میرا ایک طرد آپ لوگوں کے اوپر ہیں پیسے نہیں مانگنے لگو پریشاند نہیں ہونا میرا ایک چھوڑا ذکرد آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کے پاس امامت ہے میں یہ چاہوں گا کہ اور کچھ نہیں ہے اس ویڈیو کو کمس کمہ غلی پانچ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں چونکہ بات وہی ہے آپ لوگ جوب کرتے ہیں آپ کو پتہ کہ آپ کو پی آنی آنی ہے آپ لوگوں کپڑے کا بزنس نہیں ہے آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میری یہ بہنے گھڑوں کے کام کرنے کے لیے ستیکھنے کے لیے دیکھ رہی ہے لیکن اگر کوئی بھی ایک ایسے شخص ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کچھ سمجھانے والا نہیں ہے تو آپ لوگ جی بالکل آپ لوگ اس کا وسیلہ بن سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے لوگوں تک حق دار تک پہنچائیں گے اگلی ویڈیو کے تک کچھ نیا لے کر آج ہوں گا اس طرح تک کی اجازت چاہوں گا